اگلا سوار ڈاک صاحب ہوئی ہے کہ ایک صاحب ہے جو اتاک آخلا ہے اور وہ کل سامان تکاہ دیکھتا ہے ہم کسی گاہ کے آرڈر دینے کا ہی سامان تکاہ دیکھتا ہے نیازہ جب کوئی آدمی کسی سامان کا آرڈر لے کر آتا ہے تو ہم اس کو سیمپل بتا دیتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہمارے دنیاں کہیں ہوتا ہے اس کے بعد سے ہم رب کا ایک حصہ اس سے بطور ایمانس لے دیتے ہیں اس کے ہمارے کے ایک زبانت ہوتی ہے کہ ہم جو سامان بنائیں گے وہ لازمت نہیں گا اور مصر وہ بھی بابن پھرتا ہے کہ جو سامان اس کے لئے بنایا گیا ہے وہ ہمارے پاس سائن ووڑ اپنا نیت اچھا کچھ ہے لیکن کمی جو کے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں وہ آرڈر کی ایک سپنا لے کر تو اس نے جو رب ہم کو دی تھی ہم نے جو بھی اس چاہیت پاس کی گوڑ پا دی تھی کیا اس رب کا رکھ دینا ہمارے دی چائز سورت یا اور اس کو کیوں ہوتا ہے یہ جو سورت آپ نے ذکر کشیف اس کو جو ہے خوکہا کی اسطلاح میں اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ مارگر پیس کا کیا نام ہے خوکہا کی اسطلاح میں اس کو اقدے استثناء کہتے ہیں استثناء مطلب ہوتا ہے بنوانا سنات صرف جیسے اب سنات اردو میں بولتے ہیں اقدے استثناء بنانے کا آرڈر دینا کسی کو اقدے استثناء یہ جائز ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ جس چیز کا آپ آرڈر دے رہے ہو وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے وہ بنائے گا اور اپنے ہاتھ سے خود بنائے گا ایسا نہیں کہ میں نے آرڈر دیا وہ جانکہ نہیں سے خرید کے لائے مجھے دے کیونکہ اگر وہ نہیں سے خرید کے لائے مجھے دے رہا ہے تو یہ سنات نہیں ہے کونسی چیز ہے کس نویت میں ہوگی کس مقدار میں ہوگی یعنی جو چیز سب مارکت میں جو لوگ کام کرتے ہیں جاتے ہیں کون کونسی چیز بتانات ہوگی تو سارے اس کے اعصاف واضح ہوگے چاہیے ایسے صورت میں اقد کرنا جائز ہے اب یہ جو پیسہ ہے ظاہر سامان تو بات بھی دے گا وہ اب یہ پیسہ اگر چاہے تو پہلی ہی مجلس میں پورا پیسہ دے دیں یہ جو آرڈر آدمی دے رہا ہے اس کو اختیار ہے چاہے تو پورا پیسہ پہلی ہی پی کر دیں چاہے تو کچھ پیسہ پی کریں چاہے تو کچھ بھی نہ پی کریں جیسا دونوں کے درمیان اتفاق ہو ہر طرح ایسے ہوتا ہے یہ تینوں صورتیں جائز ہیں اقدیں استثناء کے اندر چاہے تو کچھ پی کریں چاہے پورا پی کر دیں چاہے کچھ بھی نہ پی کریں یہ اقدیں استثناء کے اندر تینوں صورتیں جائز ہیں جب دونوں کا اقد ہوتا اقدم مطلب یعنی ایگریمنٹ دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا تو اب یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو لازم کہتے ہیں لازم کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پیسے کوئی بھی پیچھے نہیں آٹ سکتا میں کسٹمر ہوں اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو سامنے والے کا گھٹا نقصان ہوگا کی نہیں ہوگا ظاہر ہے اس نے بنانا شروع کر دیا ہے کچھ کام کر بھی چکا ہے اگر میں پیچھے ہٹا تو اس کا نقصان ہوگا اگر وہ پیچھے ہٹا تو میرا نقصان ہوگا میں اس کے سہارے پر بیٹھا ہوا ہوں اس لیے یہ اقدے لازم ہے اقدے لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایک آدمی ختم کر رہا ہے تو جو نقصان ہوگا اس نقصان کی وہ بھرپائی کرے گا اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آرڈر دینے والے نے اس کو پینسل کر دیا کچھ پیسا دیا ہوا تھا بتاو رہے معجل پیما معجلہ پہلے سے کچھ دیا ہوا تھا ایڈوانس اب وہ پینسل کر رہا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے ہوں سکتا ہے اس نے جو دیا ہوا ہے وہ ایک بڑی رکم ہو وہ سکتا ہے بڑی رکم ہو اور جو نقصان ہوا ہے وہ ماموری سے ہوا ہے تو اس کا جو نقصان ہوا ہے سامنے والے کا ہاں اس کے نقصان کے بقل اس کے پیسے سے اس کی بھرپائی کریں گے باقی پیسہ وہ اس کو آبسین نہیں اس کے نقصان کی مکمل بھرپائی اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو اس نے وقت دیا ہے محنت کیا ہے اس کی بھی اس کی بھرپائی کریں گے کچھ میٹریل لگایا ہے ہو سکتا ہے میٹریل بھی جائے ہو جائے تو جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے اس کی محنت کا اس کے وقت کا میٹریل کا وہ اس سے اس کی بھرپائی کی جائے گی ٹھیک ہے یہ اکدیس مشنا ہے آپ کے سوال میں ایک احتمال اور ہے وہ احتمال یہ ہے کہ میں نے کسی آدمی سے میں کوئی سامان خریدنا چاہتا ہوں کوئی ایسا سامان جس میں سناعت کی ضرورت نہیں ہے وہ سامان ہو سکتا ہے مجھے کہیں مارکٹ سے لاکر کے دے یا اس کے پاس جو ہے رکھا ہوا ہو کہیں سے بھی لاکر کے دے گا لیکن ایسا نہیں بنا کر کے دے گا میں بتاؤں گا کہ ایسے 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 بنا ٹھیک ہے اور بیانہ کے طور پر مجھے نہیں بہت بیانہ بولتے ہیں بیانہ اردو میں بیانہ بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں سامان مجھے پسند آگیا اب ابھی میرے پاس پورا پیسہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پورا پیسہ لاؤ گے تب یہ سامان آپ کو دوں گا تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سامان بیچنا نہیں یہ لوہر 100 روپیہ بیانہ میں کل کو پیسہ لے کے رہا ہوں گا اور یہ سامان خریدوں گا میں بیانہ کیوں دے رہا ہوں بیانہ اس لئے دے رہا ہوں تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ بیچ دے اب میں نے اس کو فسا لیا پیسہ دے کر کے ٹھیک ہے اب بیعانہ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کل کو آیا اور سامان خریدا تو جو یہ میرا سو روپیہ میں نے پہلے دیا ہوا ہے مجموعی قیمت سے وہ سو روپیہ لیس کر دیا جائے گا اور اگر کل کو میں مکر گیا نہیں آیا تو جو سو روپیہ میں نے دیا ہے وہ کس کا اس سامان کے مالک کا کیونکہ میں نے وعدہ خلافی کیا میں نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ اگر سامان بنانے کا آرڈر دیا ہے تب تو اگر اس کسنا ہے لیکن کوئی ایسا سامان ہے جس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے تب یہ اربون ہے بیانہ کو حدیث کی اسطلاح میں اربون یا اربان کہتے ہیں اور اگر بے اربون ہے تو اس کو کچھ نہیں واپس ملے گا اگر یہ خریدنے والا مکر رہا ہے تو جس کو دیا ہے پورا اس کا ہو جائے گا چاہے وہ جتنی بھی رقم 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 چاہے وہ جتنی بھی رقم